چھپڑا صاحب آپ سے اس پر ویو لیں گے وہ ہے آئی ایکس کا ارجا منتری آرکے سنگھ نے مارکٹ کپلنگ کی بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پراؤدھانوں پر ویچار جاری ہے تو ہو کیا جاگے کہ یہ اونیفور پرائسنگ کہنے کی ہو جائیں گی اور ابھی تک جو مونوپولی ایک طرح سے ہے آئی ایکس کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ویلو والیوم اسی ایکسچینج پر ہو رہے ہیں تو اس کو کہنے کی ایک چیلنج ملتا ہوا دکھائے دے گا حالانکہ انہوں نے کہا کہ پراؤدھانوں پر ابھی ویچار جاری ہے لیکن اس فیر میں اس ڈرم یہ شیئر ٹوٹ رہا ہے اور اب یہ دن کے نیچلے ستر پر ہیں گیارہ پرسنٹ کے آس پاس کا تو جن کے پاس آئی ایکس ہیں چوپڑا صاحب ان کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کس طرح سے دکھ رہے ہیں یہ پورے کے پورے ڈائنمک چینج ہوتے ہوئے میں نے جیسے پہلے بولا ایش ڈی ایف سی کے ساتھ چیلنج آیا جب کمپیٹیٹرز کھڑے ہوتے گئے پرائیوٹ بانکنگ میں پہلے آئی سی ایس ای اور ایش ڈی ایف سی ہی میجر بانکس تھے اور اب آپ دیکھئے کی ایوری نکن کرینی ہاں سے پینک ایون چھوٹے شہروں میں اٹیر ٹو تھے ٹاؤنس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جو سیکنڈ رنگ بانکس ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا جنہ بانک کبھی آئی پیو آنے والا تو بہت سارے چھوٹے سمال فیننس بانکس ہیں جو کی اب کھل رہے ہیں اور وہ کمپیٹیشن دے رہے ہیں تو اسی پرکار سے آئی ایکس میں بھی مجھے لگتا ہے جب بھی کمپیٹیشن آتا ہے دیفنیٹلی مارجن سکویز ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایشو آئے گا ابھی تک تو منوپلی تھا بٹ آئی تھنک کی آئی ایکس کو کچھ 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 سول سرچنگ کھرنی پڑے گی کچھ سٹریٹیجی پر کام کرنا پڑے گا تب ہی یہ ریٹین کر پائیں گے اپنے کسٹمرز کو بٹ یس یہ جو آج فیر ہے مارکٹ میں تو اس میں کپلنگ ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اوور ریاکشن ہے کئی سارے سٹاکس میں اور یہ اوور ریاکشن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ نہیں چلنا چاہیے شاٹ لیفٹ رہتا ہے جب اس طرح کا شاپ فال آتا ہے تو جنرلی اوور سولڈ کٹیگری میں مارکٹس آ جاتے ہیں میں ابھی پی سی آر دیکھ رہا تھا 0.5, 0.6 پر نفٹی کا پی سی آر ہے تو ظاہر بات ہے اوور سولڈ ہے ہو سکتا ہے کل تھوڑی سی سی سیلنگ کنٹینیو کرے اگر ریکوری نہیں آتی اگلے بیس منٹ میں اور وہاں سے تھوڑی ریکوری دیکھنے کو ملے کل ایک سپائری بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جب اوور سولڈ ہو جاتی ہیں مارکٹس اور سٹاکس تو وہاں سے ریکوری آتی ہے تو ریکوری میں نکلیں آئی ایکس میں یہی کہوں گا ریکوری میں نکلیں اور بہت ساری دوسری اپورچنٹیز ہیں سٹاکس ہیں کمپنیز ہیں جہاں پر آپ نویش کر سکتے ہیں اچھی سٹوریز ہیں تو کبھی کوئی نیگیٹیب خبر آگئی تو کوئی بات نہیں اس میں ہم اپنا پروفٹ کم یا میں بھی تھوڑے بہت لاؤس میں بھی ہم نکل سکتے ہیں جیسے ہی ریکوری ملتی ہے باہر نکل لیا یہ میرا ریکومنڈیشن